ہمیں بیکاری بنایا ہوا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم بھیک مانگنے آئے ہیں سلکھوں پہ لوگ گزرتے ہوئے ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ پاکستان یہ قوم کے میمار ہیں کس آرٹیکل میں کوئی ہمیں پروف کرے کوئی ہمیں بتائے ہمیں تو بیکاری بنا کے رکھ دیا ہے بھئی سیلری مانگنے آٹھ ہزار سیلری دے رہے ہیں ایسا لوگ جیسے لاکھوں دے رہے ہیں وہ بھی سالوں بعد یہ کونسا طریقہ ہے ان کی اپنی ماں بہنیں بیٹیا نہیں ہیں اگر وہ اس طرح سنکھوں پہ نکل آئے تو کیا سوچیں ان کے لئے بھی یہ لوگ وہی سوچیں گے کوئی احساس ہی نہیں ہے بحث ہو گیا ہے سارا ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ آف فاکستان کے پی کے گورنمنٹ آف کے پی کے شہرام خان ترقہ اسے اپیل کر دیوں کہ خدارہ ہمارے حال پہ رحم کریں ہم بھی انسان ہیں بھیکاری نہیں ہیں ہمارے گھروں میں بچے بھوکے ہیں چھولے ٹنڈے پڑھیں ہمارے بہت سارے چیزیں اہ کیا عید آنے والی ہے مسلمان نہیں ہیں سنت ابراہیمی ہم پہ فرض نہیں ہیں کوئی تو احساس ہونا چاہیے نا کیا ہو گیا انحساسی داروں کو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے اچھے دامات ہو رہے ہیں کیا ہم اس شعبے سے منسلک لوگ نہیں ہیں کیا ہم نے قوم کے بچوں کو نہیں پڑھایا کیا غریب برباق کے بچوں کو پڑھانا اتنا بڑا جرم ہے اگر ہے تو ہاں ہم نے یہ کیا ہے یہ جرم ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے ہم نے ایک سال سے تیرہ مہینوں سے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہمیں ریگولر کیا جائے ہمیں ہمارا حق دیا جائے ہم بھیک نہیں مانگ رہے اپنا حق مانگ رہے ہیں ہمیں ریگولرائز کیا جائے یا تو گورننٹ سکولے میں زم کیا جائے کبھی ایڈوکیشن کا بہانہ یہ لوگ بنا رہے ہیں کئی دفعہ انہوں نے ہمارے سکول کی ویریفیکیشن کی پتہ نہیں کیا چل رہا ان کے رہے ہیں اب میں چلے میں نے بات کر رہا ہے اس سے بڑا دار نہ ہوگا اس سے بڑا دار نہ ہوگا یا تو بنی کالا میں ہمیں اپنا حق ہم پرامن احتجاج کرنا ہے ہم کوئی دشتگرد نہیں ہے پولیس ایسے کھڑیے جیسے ہم یہاں پہ خودکوش دماغے کرنے آئے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے لاتھی چارج کرنے کے انتظار میں ہیں بھائی ہم ٹیچرز ہیں محذب ہیں قوم کے میمار ہیں جاہل نہیں ہے ہم پورا من احتجاج اور اپنا حق مانگنے آئے ہیں اور اگر اب بھی انہوں نے کچھ ہمارے حق میں کوئی بہتر فیصلہ ہمیں سننے کو نہیں ملا تو پھر ہمیں اپنا حق چھننا آتا ہے شکریہ